اللہم صلی علیہ سیدنا محمد تو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جو ہی صحابہ اکرام پر صحابہ اکرام کو معلوم ہوئی تو ان پر یہ خبر بجلی بن کر گئی اس کی وجہ ان کا وہ عاشقانہ تعلق تھا جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی بات صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت کے سائے میں اس طرح رہنے کے عادی ہو گئے تھے جس طرح بچے ماں باپ کے آغوش میں رہتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اس لحاظ سے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جتنا بھی اثر پڑتا کم تھا قرآن کہتا ہے بے شک تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری ہی جنس میں سے جو چیز تمہیں مذرت پہنچاتی ہے انہیں بہت گرا گزرتی ہے تمہاری بھلائی کے حریص ہیں ایمان والوں کے حق میں تو بڑے ہی شفیق ہیں مہربان ہیں ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر صحابہ کرام کے کانوں میں پہنچی تو سب کے ہوش اڑ گئے ہیں تمام مدینے میں تحلقہ مچ گیا حضرت انس وزلانہو کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مدینہ تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سے زیادہ قبیح اور تعلیق دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرتغم سے فرمایا یا ابتاہ اجاب ربن دعاہ یا ابتاہ من جنت الفردوس مؤواہ یا ابتاہ الہ جبریل ننعاہ ہائے ابباجان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبائک کہا ہائے ابباجان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے ہائے ابباجان ہم جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتے حضرت عثمان زنورین رضی اللہ عنہ ایک سکتے کے عالم میں آگئے دیوار سے پشت لگائے بیٹھ گئے شدت غم کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ زہر و قطار روتے تھے روتے روتے بے ہوش ہو گئے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش جاتے رہے انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جس طرح موسیٰ ابن عمران علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے چالیس رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کارڈ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے بعض روایتوں میں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہ ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ منافقوں کو ختم نہ کر دے گا ادھر حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ کے سنح میں واقع اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوئی میں داخل ہوئے پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک داردار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے چہرے انور سے چادر ہٹائی پیشانی مبارک پر بوسا دیا اور رویا اور فرمایا وَا نَبِيَّهُ وَا خَلِيلَهُ وَا صَفِيَّهُ ہائے میرا نبی ہائے میرا دوست ہائے میرا یار پھر فرمایا میرے ماباب آپ پر قربان اللہ آپ صلی اللہ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ چکے اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں میں تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر زندہ کرے گا اور آپ مفسد لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹیں گے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے قسم کھانے والے بیٹھ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی توجہ نہ دی حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا مگر وہ پھر بھی نہ بیٹھے اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا خطاب شروع کر دیا تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھ گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تقریر سننے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حمد و سنہ کے بعد وہ تاریخی الفاظ کہے جوافات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ کے لئے سنت قرار پائے فرمایا اما بعد من كان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت قال اللہ تعالی وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول افا اماتوا قتلا قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر اللہ شيئا وسیجزی اللہ الشاکرین اما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی نہیں مرے گا اللہ کا ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہی ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑ کے بل پلٹ جاؤ گے اور جو شخص اپنی ایڑ کے بل پلٹ جائے گا تو یاد رکھے وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جو اب تک فرت غم سے حیران و شجدر تھے انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم کا خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی انتقال ہو چکا ہے چنانچہ حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں واللہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت بھی قرآن میں اتھاری ہے یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہم نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخص کی اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو اسی کی تلاوت کر رہا ہوتا حضرت سعید بن مسئیب رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے فرمایا واللہ میں نے جو ہی ابو بکر رضی اللہ عنہم کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا خاکالود ہو کر رہ گیا یا میری پیٹ ٹوٹ کر رہ گئی حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھائی نہیں رہے تھے اور حتیٰ کہ ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین کی طرف لڑک گیا کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشی کنی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا سقیفہ بنی سائدہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا حجت و گفتگو ہوئی سوال و جواب ہوا اور بالاخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا اس کام میں دو شمبہ کا باقی مادہ دن گزر گیا یعنی پیر کا جو بقیہ حصہ تھا وہ گزر گیا اور رات آ گئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بجائے اس دوسرے کام میں مشہول ہو گئے پھر رات گزر گئی اور منگل کی صبح ہوئی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ایک دھاردار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا منگل کی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا غسل دینے والے حضرات حضرت عباس حضرت علی حضرت عباس کے دو صاحب ذاتگان فضل اور قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران حضرت عسامہ بن زید عوث ابن خولہ رضی اللہ عنہم وغیرہ تھے ترتیب کچھ یوں تھی کہ حضرت عباس اور فضل اور قسم رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے حضرت عسامہ اور شقران رضی اللہ عنہم آپ پانی بہا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہم غسل دے رہے تھے اور حضرت عوث رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیر کی پتی سے تین غسل دیا گیا اور قبا میں واقع سعد بن خیسمہ کے غرس نامی کونے سے غسل دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی پیا کرتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید یمنی چادروں میں کفنائے گیا ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آرامگاہ کے بارے میں بھی صحابہ اکرام کی رائے مختلف تھی لیکن صدیق اکبر یعنی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی نبی بھی نہیں اٹھایا گیا مگر اس کی تدفین وہی ہوئی جہاں اٹھایا گیا یعنی جہاں انتقال ہو گیا وہی ان کی تدفین ہوئی ہے ہر نبی کی اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس طرح اٹھایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افاد ہوئی تھی اور اسی کے نیچے قبر کھو دی قبر لہد والی بغلی کھو دی گئی تھی جنازہ تیار ہو گیا تو اس کے بعد باری باری دس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے خجر شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑی کوئی امام نہ تھا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ یعنی بنی حاشم نے نماز جنازہ پڑی پھر مہاجرین نے پھر انسار نے پھر مردوں کے بعد عورتوں نے اور ان کے بعد بچوں نے جس میں مبارک کو حضرت علی حضرت فضل بن عباس حضرت عسامہ بن زید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا ثانیہ وفات یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ اتنا سخت تھا جس کی تصویر نہیں کھیچی جا سکتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ اس قیفیت کو بے کم و کاس بیان کر دیتا ہے کہ فرمایا اے لوگو تم میں سے یا اہل ایمان میں سے کسی کو بھی کوئی مسئبت پیش آئے تو وہی اس مسئبت کے لیے جو اس کو دوسروں کے انتقال سے پیش آ رہی ہے اس مسئبت سے تسلیح حاصل کرے جو میری وفات سے اس کو پیش آئے گی اس لیے کہ میری امت میں کسی شخص کو میری وفات کے صدمے سے بڑھ کر کوئی مسئبت پیش نہ آئے گی اور صاحب زادی رسول جگر گوشہ نبی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جبکہ وہ آپ کی تدفین میں شرکت کر کے واپس آ رہے تھے فرمایا یا انس اطابت انفسکم ان تحسو على رسول اللہ مات تراب کہ انس تمہارے دل اس بات پر کیسے راضی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاک کے اندر رکھو اور مٹی ڈالو یہ انہوں نے اپنے غم کا اظہار اس الفاظ کے ذریعے کی ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مالی ورسی کے متعلق پہلے سے فرما دیا تھا کہ ان کے اہل وعیال کے بجائے وہ تمام مسلمانوں کا ہوگا لہذا وہ مال بیت المال کے سپرد ہوا آپ کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حیات تھی باقی اولاد وہ بناتے طیبات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے دوران زندگی کے دوران ہی انتقال کیا تھا اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ ایڈیل یہ عصوہ بھی ظاہر کر دیا کہ اولاد کے انتقال سے صدمہ پیش آنے پر ایک مسلمان کے لیے کیا نمونہ ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن دل میں سبکے لگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگہ دی پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونچ اٹھے دستو جبل نام حق سے تو ناظرین اسی شیر کے ساتھ ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سریس کا آغاز کیا تھا آپ نے جگہ جگہ پر جانا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تک کس طرح پہنچایا اور کس طرح ایک آواز میں سوتی بستی جگہ دی اور ان کی ایک آواز سے کس طرح ایک سوتی بستی جو بستی سوئی ہوئی تھی وہ کیسے اپنی نیت سے بیدار ہوئی اور کل تک جو اپنے غلاموں اپنے عورتوں اور غلاموں اور بچیوں پر ظلم کرتے تھے وہ کس طرح ان سے محبت کرنے والے بن گئے ان تمام سریس میں ہم نے جانا ہے تو یہ تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر آخری قسط الحمدللہ کل ایک سو چھبیس اپیسوڈ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے گئے اللہ ہی کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا کے سامنے پیش کرنے کی سعادت بخشی ورنہ کہاں میں اور کہاں نکھتے گل اس کے بعد میں اپنے والد مکرم جناب صید حاشم صاحب ندوی کا بھی بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مبارک کام پر اُبھارا اور جب کام شکاہ آغاز ہوا تو ہمیشہ میرے حوصلہ افضائی کے ساتھ اصلاح بھی فرماتے رہے اس موقع پر میں تمام سیرت نگاروں کے لئے اور خاص کر ان سیرت نگاروں کے لئے دعا گو ہوں جن کی کتابوں سے اس دوران میں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور جس محبت و عقیدت سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے اللہ انہیں اپنی شان کے مطابق اس کا بدل عطا فرمائے ان کا اور ہمارا حشر انبیاء صدقین شہداء اور صالحین میں فرمائے آمین آگے کیا پروگرام آپ کو سننے ملیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اقیناً آپ کو اس کا انتظار ہوگا تو آپ ہی میں سے بعض کی خواہش پر اعلان کیے دیتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی ازواج متحرات اور بنات طاہرات کے نام سے نئی سیریز کا آغاز کیا جائے گا اس میں ہم ہم سب کی ماں امہات المؤمنین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے زندگیوں کی تفصیلات جانیں گے ہم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کیا کیا تھے اس عنوان کے تحت الگ سریز بھی آپ کے سامنے لائیں گے چونکہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ ابھی تک وضاحت کے ساتھ ہمارے مکمل سامنے نہیں آئے ہیں واقعات میں ہم نے جانا ہے ان کو الگ عنوان کے تحت رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یا اور کسی عنوان کے تحت الگ سریز بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ارادوں کو پورا فرما کر شرفِ قبولیت سے نوازے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علیہ سیدینا محمد وعنی علیہ سیدینا شافیعینا محمد